اسلام علیکم میں امداد سومرو اور حملے کی وجہ صرف وہ روایت تھی جو عمران خان صاحب نے ڈالنے کی کوشش کی اسلام آباد سے تو وہ نکل گئے اقتدار ان کے پاس نہیں رہا مگر پنجاب میں ان کی روایت جو ہے وہ پہنچی اور یہاں پر اقلیت میں اقلیت والے جن کے پاس کم ووٹ ہیں پرویز الہی صاحب وہ عمران خان صاحب کی روایت پر چلتے ہوئے صوبے کے اقتدار پر قابض ہونا چاہ رہے ہیں انہوں نے پنجاب اسمبلی کو یہ ارغمال بنائے ہوا تھا اور آج اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیا کاروائی میں رکاوت ڈالی حملہ کروایا ڈپٹی سپیکر پر اور پھر اترا کر کہا کہ جی میرے ارکان جو ہیں چرائے جا رہے ہیں اور میں نے جنہوں نے بھی آ کر ریسکیو کیا ہے ڈپٹی سپیکر کو ان کو میں سزا دلگا ہوں گا تو بڑا افسوسناک مناظر افسوسناک صورتحال اب یہ ظاہر ہے اس کا سارا تانہ بانہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ بنی گالہ سے مل رہا ہے یہ بنی گالہ سے ساری سادشیں پاکستان کی جمہوریت اور جمہوری نظام کے خلاف نہ صرف ہو رہی ہیں بلکہ اس کا اعلان کیا جا رہا ہے آج پنجاب اسیمبلی کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایسوس بھی سے جن پر بات کرنی تھی توشا خانہ توشا خانہ سے تو اب تاریخ کے بترین ریکارڈ سامنے آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے وہاں کوئی تحفہ نہیں چھوڑا ایک سو بارہ تحائف وہ لے اڑے ہیں اپنی مرضی سے کرونا روپے کی چیزوں کی لاکھوں روپے کی کمالیت کی قیمت لگا کر ہزاروں روپے ادا کر کے لے اڑے عمران خان صاحب ایک سو بارہ تحائف ہمارے پاس تو ایک گھڑی آئی تھی مگر یہاں پر تو گھڑیاں ہی گھڑیاں ہیں ہار ہی ہار ہے کفلنگ تک نہیں چھوڑے کوئی چیز بٹن تک نہیں چھوڑے جو کچھ آتا گیا عمران خان صاحب لیتے گئے یعنی کوئی اگلا اگلا موقع آنے ہی نہیں دیا کہ وہ توشا خانہ میں جا کر دو چار دن وہاں پر پڑے رہے ہیں نہیں وہاں سے توفے آئے وہاں سے خریدے اور وہاں بیچ دیئے تو اس پر میں بعد میں بات کروں گا بلکہ کراچی میں جو کچھ آج ہوگا اس پر بھی بات ہونی تھی وہ جو چندہ مانگ مانگ کر عمران خان صاحب اپنا کراچی میں جلسہ کریں گے ظاہر ہے چندہ مانگ رہے جس کے لیے جلسہ تو اچھا ہوگا جس میں کوئی شک نہیں ہے جلسہ تو کل مرادلی شاہ نے بھی اچھا کیا تھا وہاں پر دو تلوار پر یا تین تلوار پر وہ بڑا اچھا جلسہ تھا ان کا بھی لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب اور زیادہ بڑا ہوگا جلسہ لیکن جو کہانی ہے وہ ہے افراد تفریح انتشار کی انعرکی کی جس کا اعلان کیا جا رہا ہے باز ذابطہ پی ٹی آئی کی طرف سے مجھے لگتا تھا کافی عرصہ پہلے سے جو عمران خان صاحب کا اسٹائل تھا وہ الطا حسین کی سیاست کا لیکن اب جو جس طرح عمران خان صاحب ایک کر رہے ہیں حکومت میں تھے سیول مارشل مارشلہ لگایا ہوا تھا میڈیا کو بولنے نہیں دیتے تھے اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا توشہ خانے کی تب جب دو اکتوبر کو میں نے خبر دی تھی پچھلے سال کے گھڑی بیج دی گئی ہے ہار ملے ہیں خاتون اول کو ہیرو کے ہار تو وہ خبر ظاہر ہے ہم سوشل میڈیا یوٹیوب پر جو ہم چیز دے رہے ہوتے ہیں وہ اگر بڑی ہو تو نیشنل میڈیا اٹھا لیتی ہوتی ہے کئی ہماری چیزیں نیشنل میڈیا ہمارے بعد آئی اس پر بے شک اس کا کریڈٹ نہ دیا لیکن وہ خبر اٹھائی ضرور تو یہ خبر نہیں اٹھانے دی گئی تھی نیشنل میڈیا کو تو عامریت تھی سیول عامریت تھی اب سیول عامریت کے بعد جو میں گزارش کر رہا تھا کہ الطاف حسین کے سٹائل کی عمران خان صاحب جو وہ سیاست کر رہے ہیں اب وہ اس طرف بازابتہ دھنکیاں دے رہے ہیں آج جو کچھ پنجاب اسیمبلی میں ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں لڑا یگڑے ہوتے رہتے ہیں لیکن اس طرح کہ آپ قائد ایوان کا انتخاب نہ ہونے دو ایسا کبھی نہیں ہوا اس طرح کہ آپ تحریک ادم اعتماد پیش ہی نہ ہونے دو اس طرح کبھی نہیں ہوا اور پھر اس پر اتراہ رہے ہیں آج میں دیکھ رہا تھا جو کچھ پنجاب اسیمبلی میں ہوا ہے اس پر فواج چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم انارکی سے ایک انچ پیچھے ہیں ایک انچ یعنی ایک تو آپ دھونس کر رہے ہیں دھاندلی کر رہے ہیں دوسرا اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ ملک کو انارکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں انارکی اور سیول رسٹ سیول رسٹ بد امنی یا وہ جو ہوتا ہے خانہ جنگی سے تھوڑا سا پیچھے اس سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ حوصلے اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے لیکن اب یہ جو ہے وہ جو لوگوں کا حجوم ہے نا غصے سے بھرا ہوا یہ قابو نہیں ہو سکتا پھر حالات خراب ہوں گے یعنی وہ سلسل دھمکا آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو چار ہیں انوکہ لارلہ جو مانگ رہا ہے وہ دے دو ورنہ پھر پاکستان کو چلنے نہیں دیا جائے گا ملک کو چلنے نہیں دیا جائے گا ملک کے سب سے بڑے صوبے چودہ کروڑ بارہ کروڑ تو دوہزار سترہ کی مردم شماری کی مطابق ہے نا پنجاب کی آبادی لیکن بارہ کروڑ سے کہیں زیادہ ہے تیرہ کروڑ ہوگی چودہ کروڑ ہوگی بارہ کروڑ سے اوپر ہی ہے تو ملک کے سب سے بڑے صوبے اور ملک کے سب سے بڑے منتخب ایوان پنجاب اسیمبلی عددی اکسیریت کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا ایوان ہے قومی اسیمبلی میں تین سو بطالیس ارکان ہے پنجاب اسیمبلی میں تین سو بہتر ارکان ہے یہاں پر تیس ارکان زیادہ ہیں تو سب سے بڑا ایوان کیلائے جاتا ہے اس ایوان کو یرغمال بنایا ہوا ہے صوبے میں پچھلے تین اپریل سے لے کے آج تک یعنی آج تین تو سولہ تین نہیں یکم اپریل سے سولہ دنوں سے صوبے میں کوئی حکومت نہیں ہے عثمان بزدار استفعہ کر چکے ان کا استفعہ منظور ہو چکا ہوا ہے اب وہ اہمی وزیر اعلیٰ کے علاقے پھرتے ہیں ظاہر ہے ان کا وہ کام کوئی کر نہیں رہے بس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے وزیر اعلیٰ کرسی پر بیٹھے ہوئے جب تک نئے وزیر اعلیٰ صاحب آئیں تب تک جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب بیٹھے ہوگے تو آج جو کچھ پنجاب اسیمبلی میں ہوا وہ مناظر جو دیکھے سب نے وہ یہ ہوا کہ ایک پری پلینڈ منصوبہ تھا یہ منصوبہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ پروے زلہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے یہ منصوبہ ہے کہ صوبے کی اسیمبلی کو صوبے کے ایوان کو چلنے ہی نہ دیا جائے اور پھر پروے زلہی کے ساتھ عمران خان صاحب ایک وعدے میں بندے ہوئے ہیں کہ جی میں نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے تو وعدہ بھی پورا نہیں کرنا ہے عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اب یہ منصوبہ یہ بنائے ہوا عمران خان صاحب نے کہ اگر کہیں پرامون اجلاس ہو گیا پروے زلہی صاحب کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا گیا ان کو مکمل پنجاب میں سپورٹ فرام کی گئی تو کہیں وزیر اعلیٰ بن ہی نہ جائیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پروے زلہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہتے ایک تو یہ کہ اگر عمران خان پروے زلہی صاحب کے ووٹ سے بچ جاتے ان کی حکمت بچ جاتی کیونکہ پروے زلہی صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا عمران خان صاحب پروے زلہی صاحب کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں میرے پچھلے ویلاؤس پڑے ہوئے آپ سن لیں پروے زلہی صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیں سارے کے سارے اتحاد یہ آپ کے ساتھ ہیں اس کے بعد جو آپ کے منحر فرقان ہیں تو منحر فرقان جو ہے ان کا قانونی کوئی نہ کوئی پروسیجر رہے ہیں عمران خان کہا تھا کہ ان کے اوپر وہ لڑ بھیڑ جائیں گے جس طرح پنجاب سمبلی میں لڑ رہے ہیں تو پروے زلہی صاحب نے عمران خان صاحب کو خواب دکھایا کہ تادی میرے ساتھ ہیں انہوں نے جال بھی پچھایا تھا یہ تادیوں کو اپنے پاس بلایا اور یہ اعلان کروایا چاہے بی اے پی چاہے ایم کیو ایم کہ ہم مجترکہ فیصلہ کریں گے یہ پروے زلہی صاحب نے کہا تھا نا تو اس جال میں عمران خان صاحب فس گئے پروے زلہی صاحب عمران خان کے جال میں فس گئے اور ادھر آسف زرداری صاحب جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ پروے زلہی وزیر اعلیٰ بنے لیکن آسف زرداری صاحب نے ادھر مسلم دیگ نون کو منوایا سب کو منع کر پروے زلہی صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزت کر دیا اور پروے زلہی صاحب دعای خیر کر کے چلے گئے ادھر اپنا عمران خان کی طرف عمران خان کو کہا کہ تعدی میرے ساتھ ہیں ادھر پروے زلہی نے عمران خان سے اپنا اعلان کروایا کہ جی عمران خان کے نامزت وزیر اعلیٰ پروے زلہی ہوں گے بلکہ بزدار صاحب کا استفاہ تک وہ وہاں سے انہوں نے منظور کروا دیا جو انہوں نے پہلے عمران خان صاحب نے انہوں سے لے کر رکھا ہوا تھا پروے زلہی کو دکھانے کے لئے انہوں نے منظور کروا لیا تو اس کے بعد جب شام ہوئی تو وہاں پر متحدہ قومی مومنٹ والوں نے پریس کانفرنڈ کر دی اپوزشن کے ساتھ تو اس وقت عمران خان صاحب نے سوچ لیا تھا کہ میں نے پروے زلہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دینا اگر میری کرسی نہیں بچتی تو تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں یہ اس لیے نہیں ہے کہ پروے زلہی کو عمران خان وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے اس لیے ہے کہ عمران خان بھی نہیں چاہتے کہ پنجاب میں پروے زلہی وزیر اعلیٰ بنے اور پنجاب اسیمبلی کا احوان چل سکے صحیح طریقے سے لیکن بس ایک دھوکہ ہے کہ جی دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا قومی اسیمبلی سے ہم نے استفعہ دے دی ہے پنجاب اسیمبلی سے نہیں دے رہے تو آج جو پری پلینڈ منصوبہ تھا جس میں پروے زلہی بھی شامل تھے جس میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے کہ اسیمبلی کے اجلاس کے اوپر حملہ کر دینا ہے پہلے سے ایڈوانس میں اسی وجہ سے جو کیونکہ مخبریاں تو ہوتی رہتی ہیں اسی وجہ سے نہ صرف لاہور آئی کورڈ نے آرڈر کیا تھا پنجاب کی انظامیاں کو پنجاب کی پولیس کو کہ اسیمبلی کا اجلاس ہر صورت منعقد کروایا جائے اور پھر یہ ہوا کہ جب ڈیپٹی سپیکر آج آئے مزاری صاحب اجلاس کی کاروائی کروانے تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا سپیکر کی چیئر کے سامنے پروٹیس کیا جاتا ہے نارے لگائے جاتے ہیں ان کے اوپر ایجنڈے کی کافیاں بھی پھینکتے ہیں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن سپیکر کی کرسی کے اوپر حملہ کرنا ان کو وہاں گھسیٹنا ان کو لاکتیں گھوسے مارنا ان کے بال لوچنا یہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے ہوا ہم اس کم 73 کے بعد اس آئین کے بعد یہ جو پارلیمن نظام ہے ہمارے پاس اس کے بعد پہلے کبھی پروٹیسٹ ہوتا ہے ایوان کی کاروائیں نہیں چلنے دی جاتی اس پیکر کو بے بس کر دیا جاتا ہے لیکن حملہ یہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جسمانی حملہ کرنا فیزیکل اٹیک کرنا یہ کبھی نہیں ہوا اور یہ ہوا اور یہ یہ کہہ کر کیا گیا کہ جی کیونکہ ڈرپٹیسپیکر جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں تو بھائی مطلب آپ ووٹ کروائیں آپ اپنا نمبر ڈرپٹیسپیکر تو اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے وہ اجلاس کروا آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنا نمبر شو کریں آپ اپنا نمبر شو کریں تو ایک سو نینانوے ارکان جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے مزا شاہباز کے حق میں آپ کے پاس نمبر نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں بقول اپوزیشن کے کہ میں سن رہا تھا آتا تارڑ کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی گجرات سے گنڈے بلائے گئے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے جب وہ ڈراما کیا گیا تھا اسیمبلی کی ساری وہ کرسیاں اور سیاں گرہ اور دسپندرہ ارکان کو محتل کرنے کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا جو ایکسپوز ہو گیا تھا کہ اسیمبلی میں اگر کوئی توڑ پورڈ کر رہا ہے تو سی سی ٹی بھی فوٹیج ہوں گی وہ نکال لیں سی سی ٹی بھی فوٹیج بھی نہیں تھی تو بہرحال وہ ڈراما فلاپ ہو گیا لیکن تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ پرویج علی صاحب نے گجرات سے لوگ بلائے ہیں آج بھی کہا گیا کہ انہوں نے گجرات سے گنڈے بلائے تھے بلائے تھے نہیں بلائے تھے لیکن یہ ضرور ہوا کہ پرویج علی صاحب نے عمران خان صاحب کی طرح اقلیت میں ہونے کے باوجود پنجاب کو یرغمال بنانے کی جو کوشش کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ میں پہلی بار پاہر سے فورسز اہوان میں داخل ہوئی نہیں ہوا کرتی اسیمبلی کے اندر جو سارجنٹ ہوتے ہیں اسیمبلی کے اندر جو اسیمبلی کے اپنے سیکیورٹی ہوتی ہے وہ سیکیورٹی حال کے اندر جا سکتی ہے اس پیکر ان کو کال کر سکتا ہے سارجنٹ اٹ آرمز وہ آتے ہیں جو بندہ جو میمبر اگر بدمزگی کر رہا ہوتا ہے لڑائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اٹھوا کر باہر نکلوا دیتے ہیں یہ ایک سارجنٹ اٹ آرمز کے ذریعے ایک پروسیجر ہوتا ہے لیکن کیونکہ اسیمبلی کے سیکیورٹری جو ہیں محمد خان بھٹی صاحب وہ پرویجلائی کے ساتھ سیاسی میٹنگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ خود ویڈیوز اور تصویریں جاری کرتے ہیں خبر جاری کرتے ہیں کہ جی میٹنگ مسلم لی قائد عاظم کی ہوئی پرویجلائی شجاعت حسین اب تو شجاعت حسین صاحب بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں پرویجلائی صاحب کے ساتھ وہ بھی نہیں ہے باقی تو خیر وہ تاریخ بشیر چیما صاحب بھی نہیں ہے لیکن میٹنگ میں جو نام آتے تھے پارٹی کے رہنماؤ کے کامل علیہ آگا فلان فلان اور سیکیورٹری پنجاب اسیمبلی محمد خان بھٹی بھی موجود تھے محمد خان بھٹی کا کیا کام مسلم لی قائد عاظم کے جلاسوں میں تو وہ ان محمد خان بھٹی صاحب کے ذریعے پرویجلائی صاحب نے اسیمبلی کو یرغمال بنایا ہوا ہے اسیمبلی کا جو اپنا سیکیورٹری کاملہ ہے وہ اپنے سپیکر کی یعنی ڈپٹی سپیکر کا تحفظ کرنے کے لیے آگے نہیں آیا ڈپٹی سپیکر صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ جی میں تو ہر صورت آج ہی ووٹنگ کرواؤں گا اور نتیجہ جو بھی آئے لیکن ووٹنگ آج ہوگی اور یہ مارشلہ لگانے کی خواہش مند ہے تو ان کو میں مارشلہ لگوانے نہیں دوں گا آج جو کچھ ہوا اس میں دو تین چیزیں جو نظر آ رہی ہے پنجاب اسمبلی میں جو قومی اسمبلی میں تو عمران خان صاحب بے بس ہو گئے پھر وہاں سے امریکی سازش نکال لی اب امریکی سازش کے پیچھ تو چیز کھل کر سامنے آ گئی ہے نا کہ بھئی وہاں پر عارف نکوی کے معاملہ چلنا ہے امریکہ سے جو منی لانڈن کا مقدمہ ہے اس میں ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کے تک ڈانڈے جائیں عمران خان صاحب کو بھی ملویس قرار دیا جائے لہذا پہلے سے ایڈوانس میں کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے کیونکہ وہاں پر ایک سٹرانگ مقدمہ ہے پاکستان میں تو عمران خان کے خلاف شاید آج مقدمہ ابھی تک کوئی نہیں چل رہا فورن فنڈنگ کیس ہے سلو سلو چلے جا رہا ہے عمران خان صاحب نے آوڈیو ہے آوڈیو پارلیمنٹ پر اور پی ٹی وی پر حملے کی آج کے صدر مملکت جو حلف نہیں لیتے آئینی طور پر منتخب وزیر آزم کا وہ صدر مملکت اور عمران خان کی آوڈیو باتچیت ہے کہ بھائی وہ بھائی صاحب وہ لڑکے پہنچ گئے ہیں انہوں نے پی ٹی وی کی نشریات بند کر دیا اور عمران خان صاحب ایک بڑی سی گالی دے کر کہتا ہے بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے ایک بہت بڑی انگریز ہے عمران خان صاحب انگریز میں بڑی سی گالی دیتے اور وہ آئیڈیو آپ کبھی سرچ کر لیں آپ کو یوٹیوب پر ملے گی بہت سی وہ آئیڈیو سنانے جیسی نہیں ہیں گالیاں ہیں اس میں گالیاں ہی گالیاں ہیں تو وہ والے عمران خان صاحب کے اوپر وہ مقدمہ بھی تھا اس مقدمے میں بھی عمران خان صاحب بڑی قرار دے دیا جس میں ثبوت تھے ثبوت اس آئیڈیو سے بڑا ثبوت کیا تھا کہ جی وہ لڑکے لوگ عمران خان صاحب کی مرضی منشاہ سے پاکستان کے ایک ریاستی ادارے کے اوپر پی ٹی وی پارلیمنٹ اس پر حملہ کرنے گئے ہیں تو خیر عمران خان صاحب کے خلاف یہاں تو مقدمہ نہیں چلتے لیکن امریکہ والا مقدمہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا ہے اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کو گھسیٹے گا انارکی کی طرف فواہ چود نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ منارکی کی طرف جا رہے ہیں اب انارکی کی طرف کون لے کر جا رہے ہیں ایک جنونی شخص جن کے پاس پاکستان کی پارلیمنٹ میں مجارٹی نہیں ہے جو چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں حکومت میں ہوں میں حکومت میں نہیں ہوں تو کچھ ان سے آج سے تین مہینے پہلے بلکہ ستائیس فروری کو بلاول بھٹو زرداری جب لانگمار شروع کرتے ہیں تو ان کا مطالبہ کیا تھا کہ جی استفادہ اور انتخابات کرواؤ ورنہ ہم آ رہے ہیں اس وقت وہ نہیں کروارہے تھے جب مجارٹی ختم ہو گئی تو وہ انہوں نے اپنا تحریک ادم اعتماد ہونے کہ باوجود سمپلی توڑ دی عمران خان صاحب نے کہ جی میں نہیں تو کچھ بھی نہیں تو اب ملک کو تیزی کے ساتھ انارکی کی طرف بڑھا رہے ہیں اور آج جو کچھ ہوا اس پر سعید غنی صاحب کا جو تفسرہ ہے وہ میں نے آغاز میں تو کہہ دیا تھا آپ کو کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے بلکہ جب شروع شروع میں ابھی پاپولر ہونا شروع ہوئے تھے عمران خان صاحب جس طرح ان کے لوگوں نے میڈیا پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا جی اوپر روزانہ حملے ہوتے تھے میڈیا کی تیمیں اگر کوئی بیپر دے رہا ہے کہ یہاں پر کرسیاں کھالی ہیں تو اس کے اوپر حملے ہو جاتے تھے فتوے آ رہے ہیں اب دھنکیاں آ رہی ہیں کہ جی عمران خان کے خلاف جو ہوں گے وہ پھر اب وہ اپنا نتائج بھگتنے کے لئے سیار ہو جائیں اس طرح کی چیزیں سرعام دی جا رہی ہیں سرعام فتوے اپنی جگہ تو سعید گھنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرا یقین پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ عمران نیازی انتہائی آلہ پائے کے انارکس اور فاشس شخص ہے یہ ہمارے ملک معاشرے اداروں اور سیاسی نظام کے لئے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ کیونکہ بھارتی اور یہودی پی ٹی آئی کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں آئین شکن سے بڑا کوئی ملک دشمن نہیں یہ خیر آخری والی بات سے میں بھارتی اور یہودی اس پر میں یقین نہیں رکھتا اس طرح کی چیزوں میں لیکن عمران خان صاحب اپنے اقتدار کی خاطر پاکستان کو انارکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں مجیم نواز صاحبہ نے اس معاملے پر جو بات کی ہے اس کے بعد میں آخر میں فواد چودری صاحب کا ایک ٹویٹ ہے اور وہ ٹویٹ شرم آتی ہے ہمیں کہ ہم آج تک آج دوہزار بائیس کے پاکستان میں بھی ہم اس طرح کے فتوے دے رہے ہیں یہ پڑھ کر شرم آتی ہے کہ جو لوگ پاکستان کے آئین کا حلف لیتے ہیں ان کی وفاداری مشکوک بنائی جاتی ہے اور ان سے وفاداری کے سرٹیفیکٹ مانگے جاتے ہیں اور جو لوگ آئین توڑتے ہیں جو لوگ پاکستان کے قانون کو توڑتے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کو نہیں مانتے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلان جو ہے وہ بہت وطن نہیں ہے اس طرح کی چیزیں پڑھ کر شرم آتی ہے مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ گنڈا گردوں کے گروہ جس کا نام پی ٹی آئی ہے پنجاب میں اپنی شکر سامنے دیکھتے ہوئے پھر سے گنڈا گردی شروع کر لی جتنا چاہے پھڑ پھڑا لو پنجاب کا حق پنجاب کے عوام کو آج انشاءاللہ مل کر رہے گا وہ ترقی جو دوہزار اٹھارہ میں ان سے چھین لی گئی تھی وہ پنجاب واپس لے کر رہے گا وزیر علیہ حمزہ شعباد انشاءاللہ اگلے ٹوئر میں کہتی ہے اس گنڈا گرد اور سڑک چھا پی ٹی آئی کا جڑ سے خاتمہ ہر پاکستانی کا اولین فرض ہے یہ کلچر کسی طرح بھی ملک قوم کے لیے اچھا نہیں بلکہ تباہی ہے اس کا فوری صدباب اور خاتمہ ضروری ہے پنجاب کے عوام ان کے چہرے پہچان لیں اب بدقسمت یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک پولٹیکل پارٹی تھی ایک پولٹیکل پروسس سے آگے بڑھی تھی کچھ اس کو سہولت کاری ہوئی لیکن بہرحال ایک پولٹیکل پارٹی پی ٹی آئی بنی اب آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک پولٹیکل پارٹی ہے اگر وہ اس طرح کے اقضامات اگر وہ آئین کے خلاف چیزیں نہیں کرتی اگر وہ پاکستان میں جو جمہوری پروسیجر ہے اس کو ایڈاپٹ نہیں کرتی تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اگر اس کے اندر رہتی ہے تو پھر پی ٹی آئی ایک پولٹیکل پورس ہے اور اس کو پولٹیکل پورس کے طور پر رہنا چاہیے پاکستان میں پولٹیکل قوتیں جمہوری قوتوں کا ہونا پاکستان کی جمہوریت اور آئین کے لئے ضروری ہے لیکن یہ فاشسٹ اقدامات ہیں فاشسٹ اقدامات ہیں جو کچھ ہو رہے ہیں آئین کو نہیں ماننا پارلیمنٹ کو نہیں ماننا ووٹ نہیں کرنے دینا یہ فاشسٹ اقدامات ہیں اب میں قومی سیمبلی میں راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہے وہ انہوں نے حلف اٹھا لیا ہوا ہے وہاں عمل چل پڑا ہوا ہے وہاں پر بے شک پی ٹی آئی کے ارکان ڈیزائن کر گئے ہیں ایک سو تیس کے قریب اب ان کے استفعے پر بھی بہت سوال ہیں لیکن بہرحال وہاں پر عمل چل پڑا ہوا ہے اور آج امید کرتے ہیں کہ پنجاب کا بھی عمل چل پڑے گا ادارے جو ہیں جس طرح پنجاب میں انہوں نے مداخلت کی پنجاب میں بھی وہ کم از کم جمہوری پروسس چلانے کیلئے اداروں کی مداخلت ضروری ہوتی ہے تو وہ مداخلت کریں گے امید ہے کہ یہاں پر بھی عمران خان پارٹ ٹو یعنی پرویز الہی کی منمانی چلنے نہیں دی جائے گی اور یہاں پر جن کے پاس ووٹ ہے پرویز الہی کے پاس ووٹ ہے بن جائیں جی بسم اللہ پرویز الہی صاحب نے بہت اپنے دور میں بہت اچھے کام کیے ہوئے بن جائیں اچھے وہ وزیراعلا بن سکتے ہیں پنجاب کے لیکن عمران خان نہیں بن دینا چاہتے ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے تو خیر مرکز میں ہو گیا وزیراعظم کے انتخاب کے بعد اب سپیکر کا بھی ہو گیا سپیکر جو ہے وہ کاسم سوری صاحب وہ بھی ریزائن کر کے نکل گئے ہیں ڈیپٹی سپیکر بھی آ جائیں گے تو وہاں پروسیجر چل پڑا ہوا ہے جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں یا ہوں گی اس پر زمنی انتخابات کا موڈ لگ رہا ہے مجھے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے قومی سیمبلی کے انتخابات یعنی جو لگ رہا ہے کہ زمنی انتخابات کے حوالے سے انہوں نے درخواستیں مانگ لیں اب خیر یہ لمبا پروسیجر ہے اس پر بعد میں بات کریں گے لیکن اوپر مرکز میں جو لوگ اتحادی حکومت میں شامل ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں پاکستانیت ان کی پاکستانیت پر شک کیا جا رہا ہے فواد چودری صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی ڈمی وزیر آزم سے ڈمی وزیر آزم اس نام لہاد امپورٹڈ حکومت کے رہنما اختر مہنگر اور اچک زی سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگوا کر دکھا دیں یہ شرمناک بات ہے انتہائی شرمناک بات کسی سیاستدان کو کسی دوسرے سیاستدان کی حبل وطنی پر شک کرنے کا کوئی حق نہیں ہے نہ آئین حق دیتا ہے نہ سیاست حق دیتی ہے نہ اخلاقیات حق دیتی ہے آپ جدوجود کر رہے ہیں آپ جدوجود کریں آپ کے خیال میں امپورٹڈ حکومت ہے آپ اس کے خلاف رائعہ معاموار کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ارلی انتخابات آپ اس کے لئے کوشش کریں لیکن غداری کے سیڈیوکیٹ بانڈنا بند کریں اسی طرح کے سیڈیوکیٹوں نے ایک بار پہلے ملک کو توڑا ہے فواد چودی کا ایک ٹویٹ ہے کہ پاکستان انارکی کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا ٹویٹ ہے کہ پاکستان کے بسنے والے چھوٹی قومیتوں کے قائدین کو وہ غدار قرار دے رہے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی بلکہ یہ خود بزات ہے خود پاکستان کی چھوٹی قومیتوں کے قائدین کو جو آئین میں یقین رکھتے ہوئے انتخابات میں حصہ لیتے ہیں ان کو غدار قرار دینا کسی صورت ملک کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے خلوص نہیں ملک کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے بلکہ ملک دشمنی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ